اسلام علیکم ویڈیو بناتی ہوں ہم جو کہیں گے جیسا کہیں گے لوگ اس بات پر یقین کریں گے تو یہ جو تو کال یوٹیوبرز ہیں نا یہ صرف اور صرف ڈراما کر رہے ہیں رمضان جب سے ختم ہوا ہے آپ لوگ خود ہی دیکھیں جتنے بھی یہ پاکستانی یوٹیوبرز ہیں میں تو پاکستانی یوٹیوبرز کو ہی دیکھتی ہوں دوسرے کنٹریز کے نہیں دیکھتی اور میرا نہیں خیال کہ دوسرے کنٹریز کے جو یوٹیوبرز ہیں وہ اس طرح کا کوئی گھٹیا ٹائپ کا کونٹینٹ بناتے ہوں گے جب سے رمضان ختم ہوا ہے جتنے بھی پاکستانی یوٹیوبرز ہیں جو پاکستان میں لوگنگ کرتے ہیں گاؤں کے ہو یا شہر کے ہو جتنے بھی چھوٹے شہروں کے علاقوں کے گاؤں کے یوٹیوبرز ہیں نا سب کے جھگڑے شروع ہو گئے سب کے گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں رمضان ختم کیا ہوا جھگڑے شروع ہو گئے مطلب کہ کیا ہے ڈراما بازی کرنا کی بھی ایک ہاتھ ہوتی ہے بہت سارے یوٹیوبرز ہیں جن کو آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا اور ان کے کونٹینٹ کو دیکھ کر ہی پتا چل جاتا ہے کہ یہ ایک ڈراما کر رہے ہیں انہوں نے تے کر چکے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے اور کیا بولنا ہے جن لوگوں نے کچھ مہینے پہلے ڈراما کیا تھا پھر ان کا پیچ اپ ہو گیا ابھی پھر سے ان لوگوں کا ڈراما پھر سے سٹارٹ ہو گیا اسی طرح ایک میاں بیوی ہیں وہ بھی گاؤں کے رہنے والے ہیں انہوں نے بھی اپنا ڈراما شروع کیا ہوا ہے ان کا تو لوگ میں اتنا دیکھتی نہیں تھی ایک یا دو بار میں نے دیکھا تھا اور میں نے رمضان میں بھی ان کا دیکھا تھا جو ان کی وائف امید سے تھی جس طرح کا تھام نیل تھا نا دیکھ کر ہی گنا رہی تھی اور یہ فلمی سین بنا کر بندہ آ رہا ہے دوڑتا ہوا پھر اپنی بیوی کو بتاتا ہے کہ ہاں آپ امید سے ہو اور بیوی کے ایکسپریشن تو کچھ تھے ہی نہیں بیوی نورمل تھی اس نے اتنا ڈراما اتنی ایکشن کی جیسے کہ مووی جر رہی نا بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا باہر سے گھر میں آ رہا ہے اور اپنی بیوی کو بتا رہا ہے خیر آپ نے یہ سین کریٹ کیا کم از کم آپ اپنی بیوی سے تو کہہ دیتے ہیں نا کہ آپ کو بھی کوئی ایکسپریشن دینے کے ہاں یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے اس کی بیوی ٹھس سے مستقناوی یہ جو ٹینڈے جیسے شکل والا آدمی ہے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دوسری شادی کرنے جا رہا ہے یا یہ کرے گا چلو یہ دوسری شادی کر رہا ہے جو کہ غیر قانونی نہیں ہے دوسری شادی کر رہا ہے تو دوسری شادی کرنے کے لیے نہ ہی اس کا محضب روک سکتا ہے اور نہ ہی گورنمنٹ روک سکتی ہے کیونکہ بندہ جتنی شادی کرے روک سکتا ہے اگر یہ دوسری شادی کر رہا ہے جو کہ حلال طریقہ ہے اس میں کوئی پروبلم نہیں ہے تو یہ دوسری شادی کر رہا ہے تو دوسری شادی کرنے میں پولیس اس کو کیوں پکڑنے آئی چلو مانا کہ یہ دوسری شادی کر رہا ہے اس کی گھر والے راضی نہیں ہیں اس کی دوسری شادی کے لیے اس کی گھر والے اس کو منع کر رہے ہیں اگر یہ جب دوسری شادی کر رہا تھا جس دن اس کا نکاہ تھا کہہ رہا تھا جس دن اس کا نکاہ تھا وہاں پر پولیس آ گئی چلو اگر پولیس آ گئی آپ پولیس سے کیوں بھاگے آپ تو کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے تھے جو پولیس آ گئی آپ وہاں سے بھاگ گئے آپ کیوں بھاگے آپ مرد ہو کر آپ بھاگ گئے آپ کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے تھے اور جس سے آپ نکاح کر رہتے ہیں اس کو آپ بھگا کر تو نہیں لائے تھے اگر آپ اسے شادی کر رہتے ہیں آپ کے گھر والے راضی نہیں آپ کے گھر والے پولیس لے کر آئے اور آپ وہاں سے بھاگ گئے آپ کو وہاں پر ٹھیڑنا چاہیتا آپ پولیس والوں کو بھی حقیقت بتاتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے میں اسے شادی کر رہا ہوں تو پولیس والے بھی آپ کا ہی ساتھ دیتے ہیں اور رہی بات آپ لوگ جو ہو ڈیلی ولوگنگ کرنے والے ہو اور جس دن آپ کی شادی تھی تو اس کی صبح سے ہی آپ نے تو اپنا ولوگ سٹارٹ کیا ہوگا اگر آپ نے ڈیلی ولوگنگ کرنے والے آپ لوگ ہو آپ لوگ ڈیلی ویڈیوز بناتے ہیں صبح سے شروع کرتے ہو رات تک بناتے ہو پھر مکمل آپ کی ولوگ ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ اپلوڈ کرتے ہو تو زہر سے بات ہے جس دن آپ کے نکاح تھے دو دن آپ کے ساتھ آئے تھیں ایسا سین ہوا نا کہ دو دن آپ لوگوں نے نکاح رکھا دونوں دن پلیس آگئی جس دن آپ کا نکاح تھا تو اس کے صبح بھی اپنے ولوگنگ ریکارٹ کی ہوگی نا کچھ ویڈیوز ریکارٹ کیے ہوں گے نا اپنی شادی کے وہ ویڈیوز کہاں ہیں ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کی دوسری شادی تھی آپ خود ہی کہہ رہے تھے کہ آپ دوسری شادی کریں گے اپنی پہلی بیوی کو بھی دکھائیں گے اور دنیا کو بھی دکھائیں گے تو وہ بھی لوگ کہاں ہیں اور یہ بندہ کہہ رہا تھا کہ میں مزید اپنی پہلی بیوی پر بوجھ نہیں بننا چاہتا آپ لوڑے لنگڑے اپاہیچ ہیں جو آپ اپنی بیوی پر بوجھ بنے بیٹھے ہوئے تھے یہ اور تو جیسی والی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کو بار بار ٹوچر کیا جا رہا ہے یہ اور ٹوچر نہیں ہونا چاہتا کہہ رہا تھا کہ اتنا بندے کو ٹوچر مت کریں اس بندے کو کون ٹوچر کر رہے ہیں اس کے ماں باپ بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہے اور ایک بیوی ہے اور یہ مرد ہو کر اس کو ایک عدد بیوی اس کو ٹوچر کر رہی ہے جو تو اپنے گھر میں بیٹھی ہوتی ہے اور وہ لوگی بناتی ہے اور یہ کہہ رہا تھا کہ اس کی بیوی کھانا نہیں بناتی یہ نہیں کرتی اس کے ماں باپ کے لئے کھانا نہیں بناتی اس کے ماں باپ کو کھانا نہیں دیتی اور اسی کی بیوی کا کہنا ہے ان کی بیوی جو ویڈیوز بناتی ہیں ان میں کہہ رہی تھی کہ ابھی میں نے کھانا بنایا ہے امی ابو کو کھانا میں نے دیا ہے زہر سی باتیں وہ سسرال میں ہے تو امی ابو وہ اپنے ساس سسر کو ہی کہہ رہی ہوگی جب آپ لوگ یہ تینڈے جیسی شکل کا آدمی اور اس کی بیوی ہو گئی قدو ہاں یہ تینڈا اور قدو جب آپ لوگ اس طرح کے ویڈیوز بناتے ہیں جو آپ لوگ اسکرپٹ بناتے ہیں تو آپ لوگ تے کر لے کے اسے کیا کہنا ہے اسے کیا کہنا ہے اگر آپ لوگوں کا جھگڑا ہو گیا ہے یہ تینڈا اس کا ہزبنٹ قدو کا ہزبنٹ تینڈا کہہ رہا ہے کہ میں اس کا نام تک نہیں لینا چاہتا ہے اس عورت کا آپ اس عورت کا نام نہیں لینا چاہتے لیکن ایک دوسرے کی ویڈیو شیئر کی جا رہی ہے ایک دوسرے کے چنل میں وہ ویڈیو بناتا ہے اس کی بیوی اس کا لنک لگا دیتی ہے اپنے چنل کے کومیونٹی میں اور بیوی ویڈیو بناتی ہے شوہر اپنی کومیونٹی میں لنک لگا دیتا ہے اس کی بیوی جو ویڈیو بنا رہی تھی اسٹارٹ میں یہ جھگڑے کے مطلب کہ یہ ڈیلی ویڈیو کرتے ہیں نورپل ان کی ویڈیوز تھی مہندی کا ویڈیو تھا کسی شادی کا ویڈیو تھا اس کے دوسرے دن ان کا اتنا بڑا جھگڑا ہو گیا کہ وہ بندہ تینٹہ دار و قطار رو رہا ہے عورتوں کی طرح بھائی آپ مردو یا عورت ہو عورتیں بھی اتنا نہیں رہو تھی چھوٹی سی بات پہ آپ لوگوں کا جھگڑا ہو گیا ایک دن پہلے تو آپ لوگوں کی نورمل بلوگنگ آتی ہے مہندی کی شادی کی سب کچھ ٹھیک ہے اگلے دن آپ لوگوں کی ویڈیو آ رہیے دار و قطار رو رہے ہیں تینڈہ آپ مردوں کیا ہو مانا کہ یہ مرد کو بھی درد ہوتا ہے مرد کو بھی ہڑ ہوتا ہے وہ اپسٹ ہوتا ہے لیکن یہ کیا کیمی رکھ کے سامنے آپ لوگ موبائل رکھ کر آپ دار و قطار رو رہے ہیں پھر خاصت ہے جیسے کہ میں اتنا غم میں ہوں اور رو کہ میں انہیں اپنا حال بد کر دیا ہے مطلب کہ ایک حد ہوتی ہے اگلیڈہ آپ مردوں یا عورتوں پلیس پہلے مجھے یہ بتا دو تاکہ آپ مجھے دے دیں مجھے پتا چلے کہ آپ مردوں یا عورتوں جو عورتوں کی طرح دار و قطار روے جا رہے ہو اس کی پہلی بیوی جو تھی ابھی تک تو پہلی بیوی ہے دوسری شادی یہ کرے گا ہی نہیں یہ تمہیں کم فرمیشن دے رہی ہوں آپ لوگوں کی دوسری شادی نہیں کرے گا اگر یہ دوسری شادی کرے گا تو یہ میاں بیوی دونوں راضی ہوں گے دوسری شادی کرنے میں اس بندے کو اگر دوسری شادی کرنی ہے یہ کرے گا اور اس کی فیملی بھی راضی ہے اور اس کے بیوی بھی اس میں راضی ہوگی بس یہ بس شادی کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا ڈراما بنا رہے ہیں کی بی بی ہزبن نہیں چاہتی میرے پاس جو کچھ ہے نیا گھر یا پرانا گھر میں سب اس کے نام کر دوں گا میں گاڑی بھی اس کے نام کر دوں گا گاڑی آپ اپنی بی بی کے نام کر دیں گے آپ کی بی بی گاڑی کا کیا کرے گی اس کو گاڑی تو چلانے نہیں آتی او آئی تینگ وہ آپ کو چھوڑ دے گی گاڑی بنگلہ لے گی تو ہو سکتا ہے کہ ڈریوننگ لیسن بھی لے لے گی یا ڈریوننگ لیسن نہیں لے گی تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ گاڑی بیش دے گی اور اس کے پیسے اپنے پاس رکھ دے گی بی بی گھر کا کام نہیں کرتی ان کے گھر میں جو مہمان آتے ہیں ان کے گھر کے مہمان خود ہی ان کے گھر میں آ کر کام کرتے کہتا ہے کہ ان کے گھر میں مہمان آتے ہیں وہ اپنے لئے خود ہی کھانا بناتے ہیں خود ہی سب کچھ کرتے یہ ایسا گھر ہے اور اس کی بیوی کی باتوں سے تو مجھے نہیں لگا کہ ایسا ہے بیوی کہتی کہ میں کھانا بنا کر بیٹھتی ہوں بے بو کو سنبھال کر بیٹھتی ہوں امی ابو کو بقول ان کی بیوی کے امی ابو کو مطلب کہ ساتھ سسروں کو کھانا دے کر بیٹھتی ہوں اور اب وقت ملا ہے اس کو ویڈیو بنانے کے لیے اور ویڈیو بھی ایسی بورنگ کہ بندہ وہ ویڈیو دیکھے اس کو نیند آنے لگتی ہے یہ لوگ یہ رہے کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ڈراما کر رہے ہیں یا ڈراما نہیں ہے یہ ڈراما نہیں ہے تو اور کیا ہے آپ لوگ دیکھنے والوں میں آپ لوگ اس سے کہتی ہوں جب ہم کوئی مووی دیکھتے ہیں یا کوئی ڈراما دیکھتے ہیں تو ان مووی اور ڈراما میں بیک گراؤنڈ میں میزوک چلایا جاتا ہے خوشی ہوتی تو خوشی کا میزوک گم ہوتا ہے تو غم کا میزوک وہ میزوک اس لئے چلایا جاتا ہے تاکہ دیکھنے والوں کو فیل ہو کے واقعی ایسا سین ایسی حالت ہو گئی ہے اور یہ بندی گم میں ہے اس نے تین چار دن سے کھانا نہیں کھایا ہے تین چار اس کے ویڈیو آئے ہیں اور تین چار ویڈیو میں یہ لگا تھا یہی کہہ رہی کہ میں بہت ٹینشن میں ہوں میں نے تین چار دن سے کھانا نہیں کھایا ہے اس بندی نے تین چار دن سے کھانا نہیں کھایا ہے تین چار تین چار دن تین چار کتنے ہو گئے ہر ایک ویڈیو میں کہتی کہ تین چار دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا ہے اگر آپ میٹ میں اچھے تو آپ لوگ مجھے کلکولیشن کر کے بتائے کہ یہ تین چار تین چار دن کتنے ہو گئے تین چار ویڈیو ڈالے تین چار ویڈیو میں یہ یہی کہہ رہی ہے کہ تین چار دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا ہے تو تین چار دن سے جو بندہ کھانا نہیں کھاتے اس کی حالت کیسے ہوتی ہے اس کا فیس کیسے ہوتا ہے آپ لوگ پلیس بتا دیجئے لیکن یہ جو قدو ہے مجھے تھے ایک دم نورمل سی لگی اس کو دیکھ کر تو لگ نہیں رہا تھا کہ اس نے تین چار دن سے کھانا نہیں کھایا ہے اور یہ بہت زیادہ ٹینشن میں ہے ہاں میں میزو کی بات کر رہی تھی میزو کیوں ڈالا جاتا ہے کہ دیکھنے والوں کو فیلنگ ہو اس بندی بہت زیادہ ٹینشن میں ہے بہت زیادہ پریشان ہے تین چار دن سے کھانا نہیں کھا رہی ویڈیو بنا رہی ہے تھوڑے تھوڑے سے ویڈیوز بنا رہی ہے اپنے آڈینس کو بتانے کے لیے یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن یہ اس نے ویڈیو بنائی ایڈٹ کی اور بیک گراؤن میں گم کا میزوگ ڈالا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ واقعی میں ہم گم میں ہیں اور لوگوں کو فیلنگ آئے اور اس بندی کی اتنی بورنگ ویڈیو تھی جب ہم جاتے ہیں سینیما وغیرہ مووی دیکھنے شوک سے جاتے ہیں مووی دیکھنے تو سینیما میں ہمیں بوریت کیوں ہوتی ہے ہمیں نیند کیوں آنے لگتی ہے کیونکہ مووی اتنی بورنگ ہوتی ہے اور اس بندی کے ویڈیو دیکھے میں نے مغرب کا وقت تھا میں ویڈیو دیکھ رہی تھی وہ بندی خود یون کر رہی تھی خود اتنی زیادہ بور ہو گئی ویڈیو بنا بنا کے کہ بار بار عباسی دے رہی تھی اس کو دیکھ کر مجھے نیند آنے لگی کہ اتنی بورنگ ویڈیو ہے اس نے ویڈیو میں کیا بنایا اسے خود نہیں پتا کہ وہ ویڈیو میں کیا کہہ رہی ہے مطلب کہ اگر یہ گم میں ہے یہ ٹینشن میں ہے یہ روئے جا رہی ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ جو بندہ روئے جا رہا روتا رہتا ہے اسے روتے روتے رونے کے بیچ میں یون کیسے آ سکتا ہے عباسی کیسے آ سکتا ہے ای تھی میرے خیال سے عباسی کو انگلیش میں یون جیسا کچھ کہتے ہیں میرے انگلیش اتنی اچھی نہیں ہے معذرت کے جئے گا میں نے اپنی لائف میں آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی بندہ رو رہا ہے رونے کے دوران اسے عباسی آ گئی رونے کے دوران عباسی نہیں آتی ہے عباسی تو تب ہی آتی ہے کہ بندہ جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے کچھ بتا رہا ہوتا ہے اور وہ خود بھی بور ہو رہا ہوتا ہے یا پھر وہ تھکا ہوا ہوتا ہے تو اسے تب عباسی آتی ہے کہ اسے نیند آ رہی ہوتی ہے یا وہ خود ہی کوئی چیز دیکھ رہا ہے کوئی ویڈیوز دیکھ رہا ہے یا کوئی بات کرے وہ خود ہی بور ہو رہا ہے تو اسے عباسی آ جاتی ہے غم گین انسان رونے کے دوران عباسی نہیں آتی ہے بہن